الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وعصحابه و اہل بیته وعولیاء امته اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعاصا فیہم رسولا آمنت باللہ و رسولہ و صدق اللہ المعلان العظیم مزرگو دوستو اور عزیزو ہم موراب دو جمعے کے ناغے کے ساتھ ہر جمعے کو جمعہ کی فضیلت جمعہ کی برکت جمعہ کے مسائل جمعہ کی تاریخ اور جمعے کے پیچھے چھپا ہوا فلسفہ اسلامی اس پر گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور جمعے کو جاننا اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ شریعت کا ایک بہت اہم رکن ہے ساتھی ساتھ یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی ایک بڑی شناخت ہے ایک پہچان ہے پنی وقتہ نمازوں کے نام لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو خود غیر مسلموں کو بھی آپ کے اس دن کا نام آپ کی وجہ سے یاد ہو گیا ہے اور غیر مسلم بھی آپ سے کہتے ہیں آج جمع ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے حکم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ پورے معاشرے پر اس کا impact influence ہوا ہے اور اللہ سبحانہو تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے کسی بات کی طرف آپ کو راغب کراتا ہے تو اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں فضول نہیں ہوتا بلا وجہ نہیں ہوتا اسلام نے کوئی ایسا عقیدہ نہیں دیا جو اندھ وشواس کے کھاتے میں رکھا جا سکے ہر عقیدہ بولتا ہوا ہے دیکھتا ہوا ہے اس کا فائدہ ہے اس کے پیچھے لوجک ہے اور اس کے اندر ایک فلسفہ ہے ہاں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ وہ میری زندگی میں صحیح طور پر معصر ہو سکے جب تک ہم کسی چیز کو اچھی طرح جانتے نہیں نہ اس کو اچھی طرح عدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا صحیح صحیح فائدہ اٹھا سکے اسی لئے جمعہ کو سمجھنے کی ایک کوشش چل رہی تھی اور ہم لوگ جمعہ کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے پہلا رکو ہم نے کئی جمعہ کو محیب کیا پہلے رکو کو سورہ جمعہ کے سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن میں بازابتہ ایک صورت موجود ہے صورت الجمعہ جب پہلا رکو ہم تمام کر چکے تب دوسرے رکو میں آئے یہ دوسرے رکو سورہ جمعہ کا وہ ہے میں تھوڑا سا پیچھے سے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ بیچ کی جو چیزیں غائب ہو گئیں وہ پھر سے تازہ ہو جائے آموختہ تازہ ہو جائے تاکہ نئی باتوں کی طرف جب ہم بڑھیں تو اسے اچھی طرح یاد کر سکیں اور محفوظ کر سکیں دوسرا رکو سورہ جمعہ کا وہ ہے جو اس رکو کے نام کا سبب بھی بنا اور ساتھ ساتھ اصل بنیاد جمعہ کی اسی دوسرے رکو میں پوشیدہ ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مدینہ نے اپنی فراست سے اپنی سمجھداری سے اپنی دانشمندی سے اپنی اقلمندی سے ان کے دل و دماغ میں ایک بات آئی تھی کہ عیسائی اتوار کے روز ایک جگہ جمع ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اختلاط کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں ملتے ہیں اور جمعہ اور اتوار کو وہ اپنا دن سمجھتے ہیں اسی طرح یہودی سنیچر کے روز ایک جگہ جمع ہوتے ہیں آپس میں باتچیت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ایک دوسرے کے مسائل سنتے سمجھتے ہو مسلمانوں کا بھی ایک دن ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے پاس بھی ایک آپشن ہونا چاہیے کہ وہ ایک دن اکٹھے ہو آپس میں تبادلہ خیال کریں ذکرِ الٰہی بھی کریں اور بندوں کے ایک دوسرے کی خیریات بھی جانے اس نیت سے انہوں نے ایک دن کا انتخاب کیا اور اپنی سوابدیت پہ کیا اپنی سمجھداری سے کیا اور آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہو تعالیٰ جب کوئی نیک کام ہم آپ کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہو تعالیٰ کی اس میں تائید ہوتی ہے اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے نسرت ہوتی ہے اور جب کوئی برا کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس میں بنیادی رول ہمارے نفس کا ہوتا ہے ہمارے من کا ہوتا ہے ہمارا من اس کی طرف ہم کو پریریت کرتا ہے اس کی طرف مائل کرتا ہے اور نتیجے میں ہم اپنے من کے جال میں گرفتار ہو کر برائی کے جانب مائل ہوتے ہیں اسی لئے اللہ والوں نے ایک طریقہ سکھایا ہے کہ جب تم اللہ کی طرف مائل ہو تو اپنی نیکی کا شکرانہ ادا کرو اور کہو کہ پروردگار تو نے ہم سے نیکی کرا لی اور عرض کرو کہ اللہ پاک اے سبحانہو تعالی میرے من نے مجھ سے برائی کرا لی میرے نفس نے مجھ سے برائی کرا لی تو آپ جانتے ہیں کہ اہل مدینہ نے اپنی ثواب دیت پر اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے ایک دن کے انتخاب کی سوچا اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جس دن کا انتخاب کرا دیا لا شعوری طور پر ابھی شعور نہیں تھا ابھی کنچس نہیں تھا ابھی حکم نہیں تھا ابھی وہی نہیں تھی سامنے میں موجود لیکن ایک پشت پناہی تھی اللہ سبحانہو تعالی کی ایک تائید تھی تو اللہ تعالی نے جس دن کا انتخاب کرایا وہ عیسائیوں کے اتوار یہودیوں کے سنیچر سے ٹھیک پہلے تھا جمعہ کا دن اس وقت اس کو جمعہ کہتے بھی نہیں تھے اس دن اہل مدینہ نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا جمع کیا کچھ عبادت کی آپس میں ایک دوسرے سے باتچیت کی دینی معاملے میں تبادلہ خیال کیا اپنی سماجی حالت معاشی حالت ملی حالت مذہبی حالت پر غور و فکر کیا اور یہ جمعہ ہونے کا سلسلہ تب تک چلتا رہا یہاں تک کہ سرکارد و عالم تشریف لے آئے اور جب سرکارد و عالم تشریف لائے تو اہل مدینہ کا یہ عمل آپ کے سامنے پیش ہوا یا رسول اللہ ہم لوگ سنیچر سے پہلے والے دن میں اور جمعہ رات سے بعد والے دن میں جمعہ ہوتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کا پرانا نام جمعہ کے دن کا پرانا نام عروبہ تھا عروبہ سرکارد و عالم نے جب یہ سنا تو سید الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تائید پائی چنانچہ اس عمل پر اپنی قبولیت درج کرا دی کہا بالکل بہت اچھا ہے اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی تائید سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھائی ہے مدینہ منبرہ میں وہ مسجد آج تک موجود ہے اس جگہ پر جہاں پر سرکارد و عالم نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا مسجد جمعہ کہلاتی بھی وہ عام طور پر حاجی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے اس لئے کہ وہ عام طور پر بند ہوتی ہے میں عام دنوں میں گیا تھا ایام حج میں میں بھی نہیں جا سکا تھا اور جب گیا ادھر سے گدرا تو معلوم ہوا کہ بند ہے لیکن عام دنوں میں ایک بار ایسا موقع ملا کہ میں اس مسجد میں جا سکا وہ بھی نماز کے وقت میں بند رہتی ہے وہ نماز کے وقت میں میں جا سکا تھا وہ بڑی مقدس جگہ ہے وہی پر سرکارد و عالم نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا لیکن آپ جتنے مسائل جمعہ کے جانتے ہو ابھی ان مسائل کے اترنے کا وقت نہیں آیا تھا آپ تو بہت سے مسائل جانتے ہو کیسے بیٹھنا ہے امام کیسے ممبر پر چڑھے گا نماز پڑھائی جائے گی خدمے میں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے یہ سارے مسائل ابھی واضح نہیں ہوئے تھے جمعہ قائم ہو گیا تھا کہ ایک دن کیا ہوا قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے جمعہ کا مسئلہ اتار رہا ہے جمعہ کے مسائل احکامات کہ اترنے کی وجہ کیا ہوئی سلیقہ سکھانے کا کارن کیا ہوا وطیرہ سکھانے کا سبب کیا بنا یہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَعَوْ تِجَارَةً تاجر آگیا تجارت کرنے والا بھی کچھ خاص طریقے تھے سامان کے بیچنے کے اعلان کے لیے اور وقت عموماً وہی ہوتا تھا جو جمعہ کا وقت ہے اسی وقت تاجر اپنا سامان لے کے نکلتا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے مسلمان بڑھ رہے تھے مدینہ کی آبادی بھی بڑھ رہی تھے تو سامان بیچنے والا جب سامان لے کے آتا تھا تو اس کا سامان اتنا افراد نہیں ہوتا تھا کہ وہ دکانوں میں سجا دے اور پندرہ دنوں تک بیس دنوں تک ایک مہینے تک لوگ خریدتے رہے سامان لے کے تاجر آتا تھا آواز لگاتا تھا اور جلدی جلدی لوگ اپنی ضرورت کا سامان خرید لیتے تھے تاجر بھی خالی ہاتھ ہو جاتا تھا پھر دوسرا سامان لینے چلا جاتا تھا ہفتے دن پر لوٹتا دس دن پر لوٹتا مہینے دن پر لوٹتا جمعہ کی نماز قائم تھی یعنی ابھی خطبہ ہو رہا تھا سرکار دوالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسلمان جمع تھے ایمان والے جمع تھے صحابہ جمع تھے اتنے میں آواز لگانے والے نے آواز لگا دی سب کی توجہ ادھر ہوئی اس لئے کہ جو چیز وہ لے کے آیا تھا وہ ضروری چیز تھی استعمال کی چیز تھی اس کی حاجت تھی وہ حاجت نہ ہوتی تو باندار میں بٹی کیوں آواز لگانے والا جانتا تھا کہ لوگوں کے ضرورت کی چیز ہے اس نے آواز لگائی اور دھیان لوگوں کا خطبے کے بجائے ادھر ہو گیا سب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جلدی سے سامان لے لیں اور پھر خطبہ سنیں گے خطبہ تو ابھی چلی رہا ہے اور خطبہ چھوٹ گیا تو نماز تو ملی جائے گی یہ سوچ کر ایک اٹھے دو اٹھے تین اٹھے لپک لپک کے دوڑے لو کہ سامان اپنا لے لیں خرید لیں سامان آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے اور مسجد میں سے خطبہ سننے والے مسلی ہمارے ایمانی اصلاف اٹھ اٹھ کے جا رہے ہیں ایک گئے دو گئے چار گئے دس گئے سو چلے گئے اتنے چلے گئے کہ روایت بتاتی ہے کہ کل چالیس آدمی بچ گئے ایک روایت کہتی ہے نہیں صرف اگارہ آدمی بچ گئے چلیے اس چالیس اور اگارہ کو مانا جائے کہ منیمم تھوڑے سے لوگ بچ گئے جو چالیس تھے یا اگارہ تھے اگارہ اور چالیس کے درمیان تھے باقی سب چلے گئے سب اٹھ کے چلے کہا ہے کوئے ایمان چھوڑ کر نہیں گئے عقیدہ چھوڑ کر نہیں گئے جلدی سے گئے کہ سامان خرید لیں پھر واپس آئے قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کیا وجہ ہوئی وَإِذَا رَعَوْ تِجَارَتًا اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ تجارت کرنے والا سامان بیچنے والا بزنس کرنے والا بیپاری آگے آئے اور آپ یاد رکھئے کہ تجارت شریعت میں منع نہیں ہے بیپار بزنس شریعت میں منع نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے حلال روزی کمانے کا ذریعہ ہے بشرتے کے بزنس حلال چیز کا ہو لیکن یاد رکھئے ہر وہ حلال چیز ہر وہ جائز چیز جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے جو اللہ کی راہ روک دے جو اللہ کے حکم کے راستے میں رکاوٹ مشکل کھڑی کر دے وہ جائز ہے تب بھی اگر رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اللہ کی راہ میں تو وہ لہو ہو جاتی ہے بیکار چیز فالتو چیز لہو لائیب کھیل کود تماشا فالتو چیز جس کا کوئی عجر نہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں جس کا کوئی بدلہ نہیں جس کا کوئی سواب حاصل نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں لہو لہو کے معنی عربی زبان میں وہ لائیب کا مترادف ہے کھیل کود لیکن شریعت کے زمان میں لہو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے سواب نہ دلائے بلکہ سزا دلائے لہو وہ عمل ہے جو اللہ کیاں پکڑا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کیاں اس کی گرفت ہوگی عجب نہیں کہ سزا ہو جائے اس کو لہو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے انہوں نے تجارت کرنے والے کے بارے میں دیکھا اب یہاں پر ایک خاص خوبی کی بات ہے کہ سب لوگ تو مزید میں بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کس نے تو یاد رہے عربی محاورے میں جب کوئی چیز اس طرح سنی جائے کہ جو چیز سنی جائے اس پر پکا یقین ہو جائے کہ ہم کیا سنا ہے وہ ہے کیا چیز تو وہ سننا دیکھنا ہو جاتا ہے اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا آئس کریم والا ڈھکنا پٹھ کے اور آواز لگائے تو کیا آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آئس کریم والا آ گیا ہے بلکہ آپ کو تو کمپنی کا نام بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون کمپنی والا ادھر سے گزرتا ہے اس کا وقت ہے یہ تو آپ نے دیکھا نہیں سنا لیکن سننا بھی دیکھنے جیسا ہوا اسی لئے قرآن نے کہا وائزہ رہو تجارت اولہ وننفضو الیہا وطرقو کا قائمہ ان لوگوں نے تجارت کے معاملے کو جو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے لاب ہو گیا تھا اس کو اس طرح سنا جیسے کہ دیکھ رہے ہو وطرقو کا قائمہ اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے کھڑا چھوڑ گئے ہے نا آج تو یہ تصور نہیں یہ ہو نہیں سکتا سوائز کے کہ کوئی حد سے گزر جائے بدبخت ہو بدقسمت ہو لیکن خدا کے واسطے اپنے میار پر صحابہ کو مت تولیے گا صحابہ وہ ہیں کہ جن سے غلطی ہوتی ہے تو شریعت اترتی ہے جن سے قصور ہوتا ہے جن سے چوک ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سبب ان کے وسیلے سے ان کے باستے سے ان کے لیے اس طرح احکامات اتارتا ہے کہ وہ پہلے مکلف قرار پاتے ہیں اور قیامت تک کے مسلمان ان کے طفیل میں مسئلہ جانتے ہیں وہ ہے صحابہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ذرا سا تجارت کے طرف مائل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کا وہ مسئلہ نازل فرمایا جس پر آپ کو بھی ناز ہم کو بھی ناز اور قیامت تک اس مسئلے کے ہم مکلف ہوں گے لیکن یاد رکھیے یہ صدقے میں ان صحابہ کے نازل ہوا ہے جو اٹھ کے چلے گئے تھے ان کے اٹھنے پر شریعت اتر آئی مزرگو دوستو اور رضی دو اللہ تعالی نے کیا اشارت اے میرے حبیب جو اٹھ کے چلے گئے ہیں اور پھر پلٹ کے آئیں گے آ جائیں کل آئیں یا بھی ترت آ جائیں تھوڑی دیر میں آ جائیں ان سے کہیے کیا کہیے کہ اللہ کے نسدیک اللہ کے پاس اصلی سواب کیا ہے اصلی منافع کی چیز کیا ہے اصلی پروفٹ کی چیز کیا ہے تم دور کے کیوں گئے کہ نئی خریدیں گے تو گھٹا ہو جائے گی نئی خریدیں گے تو محرومی ہو جائے گی نئی خریدیں گے تو اس چیز کی ضرورت ہم کو مشکل میں ڈال دے گی اسی لئے نہ کہے ہو تجارت فائدہ پروفٹ منافع اسی کے لئے نہ اٹھ کے کہے ہو قُلْ مَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَتْتِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تو پہلے اس بات کا جواب دو کہ وہ بزنس کرنے والا تم کو رزق دے گا یا اللہ رزق دے گا رازق سب سے بڑا رازق سب سے اچھا رازق سب سے اچھا داتا دینے والا عطا کرنے والا کون ہے تم خود اپنا رزق حاصل کرتے ہو یا اللہ دیتا ہے اللہ داتا ہے یا تم خود داتا ہو اور جب اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ رازق ہے اور رزق کے دروازے وہی کھولتا ہے رزق کے اسباب وہی پیدا کرتا ہے رزق کے بہانے وہی پیدا کرتا ہے روزی اور روٹی اللہ دیتا ہے تو خبردار کسی چیز کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑتا ہے بزرگو دوستو اور حدیدو یہ وہ وجہ بنی جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی یہ تو غلطی تھی یہ تو غلطی کا ذکر تھا اب اس غلطی کی اصلاح کیا اللہ تعالی نے اب وہ سنیے جب تم کو پکارا جائے جب تم کو آواز دی جائے جب تم کو ندا دی جائے جب تم کو بانگی بانگ دے اب قدرشتہ سے قدرشتہ سے قدرشتہ جمعہ کو ہم لوگوں نے یہ بحث دیکھی تھی کہ کس سے مراد آزان ہے کہ جب تم کو جمعہ کے روز آزان دی جائے تو کون والی آزان پہلی والی آزان کہ دوسری والی آزان جو ممبر کے سامنے ہوتی ہے یا دروازے پہ ہوتی بعض فوقہ کے نزدیک اندر والی آزان جس کو دوسری آزان ہم کہتے ہیں وہ مسجد کے دروازے پہ دی جاتی ہے بعض کے نزدیک امام کے سامنے دی جاتی ہے دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں کوئی نہ غلط ہے نہ کوئی کسی اعتبار سے ناقابل عمل ہے سب کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں عام آدمی کو جہاں وہ نماز پڑھتا ہو اس کا متبعہ رہنا چاہیے کہی اور چلا جائے وہاں جو طریقہ رائج ہو اس کی اتباع کرے عام آدمی کو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ علمی اختلاف ہے علماء کا اختلاف ہے اور اس کو علماء کے بحث سے ہی سمجھا جا سکتا ہے جانا جا سکتا ہے یہ وہ اختلاف نہیں ہے جن پر آستینیں چڑھا لی جائے یہ وہ اختلافات نہیں ہے جن کی بنیاد پر ایک دوسرے کی رد کی جائے اور بازار میں اپنا مزاک اڑھوائے جائے یہ پہلوانی کے موضوعات نہیں ہیں یہ علمی موضوعات ہیں یہ بحث چلتی رہے گی عالی پڑھائی میں یہ بحث اٹھتی ہے علماء بحث کرتے ہیں ایک دوسرے کی دلیلیں سنتے ہیں ایک دوسرے کی دلیلیں کٹتے ہیں اپنی دلیلیں دیتے ہیں بحث اتنی سی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ جمعے کے روز جب تم کو پکارا جائے فسارو الہ ذکر اللہ تو ذکر الہی کے لیے نکل پڑھو چل پڑھو بلکہ تیور اللہ کا یہ ہے کہ فسارو الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑھو لیکن دوڑنا تو ہے نہیں دوڑنا اس لیے کہا گیا کہ تمہارا چلنا ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر دوڑنے کا اطلاق ہو جائے یعنی کبھی بھی دوڑ کے نہیں آنا مسجد لیکن دکان کا بند کرنا کاروبار کا شٹر گرانا آفیس سے اپنے آپ کو نکالنا یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ نہیں جائیں گے تو بہت بڑی چیز چھوٹ جائے گی آدمی کو جب کسی چیز کی قدر منزلت مرتبہ مقام معلوم ہو اور اس کے لیے وہ تگو دوڑ کرتا ہے تو اس کی تگو دوڑ بتا دیتی ہے کہ نارمل بھی چل رہا ہے تو دوڑ رہا ہے بلکل اسی طرح جیسے سننا دیکھنے کی طرح ہے اسی طرح جمعہ کا احتمام یہ بتا دیتا ہے کہ نارمل چل کے بھی دوڑ رہا ہے موٹو کیا ہے مقصد کیا ہے دھے کیا ہے نیت کیا ہے نیت ایسی ہونی چاہیے جمعہ کرو کہ نہیں جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی جمعہ چھوٹ جائے گی خود بچھوٹ جائے گی مسجد میں حاضر ہی نہیں ہوگی ریجسر میں نام نہیں لکھائے گا اور اس قلبی قیفیت کے ساتھ جب کوئی نارمل رفتار سے بھی چلتا ہے تو وہ فساہو الازکر اللہ کا مستاق ٹارتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا نکلو اور کس طرح نکلو وزرول بھائی اور کاروبار کو بند کرو شک در دور اپنے دروازوں کو بند کرو کاروبار کے وزرول بھائی اور نکلو کاروبار کو بند کر کے اللہ کے ذکر کے لئے نکلو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلی ازان کے دوسری ازان تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے پاک میں کون ازان ہوتی تھی صرف دوسری ازان وہی ایک ازان تھی جب پہلی ازان کی ایجاد ہوئی تو یہ دوسری ہو گئی چونکہ وہ پہلے پڑتی ہے اس لئے یہ دوسری ہوئی اس کے بعد پڑتی تب بھی یہ پہلی رہتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک ازان ہوتی تھی جب سرکار دوالم ممبر پر جاتے مکبر معزن ازان کہتا سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایک ازان جیسے سرکار کے زمانے حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں بھی ایک ازان جب سیدنا عثمان غنی تیسرے خلیفہ کا زمانہ آیا اور تقریباً سرکار دوالم کو اس دنیا سے بسال فرمائے پندرہ سال پیت گئے پندرہ برس پندرہ برس تک ایک ازان تھی دوسری ازان کا تصور بھی نہیں تھا تخیل بھی نہیں تھا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ کوئی دوسری ازان کو جانتا ہو نہ جانتا تھا نہ بوچتا تھا تب کیا ہوا تب ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ سرکار دوالم جب ممبر پر جاتے تھے تو مسلمان پہلے سے حاضر رہتے تھے سب کو معلوم تھا لیکن دھیرے دھیرے آدمی پھر سے تجارت میں مگن ہونے لگا دھیرے دھیرے آدمی پھر دنیا داری کے طرف دین کے بجائے مائل دینداری کے بجائے دنیا داری کے طرف ہونے لگا اور سب نے انتظار کرنا شروع کیا کہ اب دوسری ازان یعنی ایک ازان اس ازان کو سنیں گے تو چلیں گے اور اس ازان کو سن کے چلتے چلتے کسی کا آدھا خطبہ چھوٹا کسی کا ایک خطبہ چھوٹ گیا کسی کو دوسرا خطبہ ملا اور کسی کو نماز ملی یا کسی کو اس میں بھی درنگ ہوگی سیدنا عثمان غنی نے غور سے امت کا حال دیکھا ایک خلیفہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی غور سے امت کا حال دیکھ رہا ہے ایک جمعہ دو جمعہ تین جمعہ چار جمعہ محسوس کیا کہ امت سواب کے بجائے خطا پجا رہی ہے بجائے صحیح راستے کے غلط راستے کی خوگر ہو رہی ہے تب تو بہت گربل ہو جائے سیدنا عثمان غنی نے اپنی ثواب دیت سے اپنی عقل اور اپنی دانش سے ایک فتوہ صادر فرمایا وہ یقین المفتی ہیں وہ مفتی ہیں جن سے سارے دنیا کے مفتی فتوہ سیکھتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے سرکار دو عالم سے دین سیکھا ہے فسٹ ہینڈ دین ہے ان کے پاس ان کو کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے خود سرکار دو عالم سے دین سیکھا ہے اور دین کا درد اپنے سینے میں سرکار سے لیا ہے فیصلہ لیا کہ ایک ازان پہلے ہوگی ادھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے ہوگی تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ازان ہو گئی ہے چلو مسجد کی طرف ہے نا سیدنا عثمان غنی کا احسان بھی ہے اور ایک بڑا فکری سوال بھی ہے جو لوگ بدعت بدعت کی رٹ لگاتے ہیں ان کی نیت کبھی بھی بدعت کے بارے میں پرخلوس نہیں ہوتی بدعت کی تاریف اور دیفینیشن دینے میں پریشان ہو جاتے ہیں وہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ پندرہ سال تک اسلامی شریعت میں جس ازان کا کوئی وجود نہیں تھا اس کو سیدنا عثمان غنی نے وجود بخشا اور ساری ملت اسلامیہ نے اس کو قبول کیا ایک صحابی بھی ایسا روایت میں موجود نہیں ہے جو کھڑے ہو کے کہتا ٹوکتا اپنے مسلک کا اظہار کرتا کہ پہلی ازان نہیں ہوگی کیوں ہوگی حضور نے نہیں دلوایا سیدنا عبوبکر صدیق نے نہیں دلوایا سیدنا عمر فاروق نے نہیں دلوایا آپ کون ہوتے دلوانے والے سب نے یہ سمجھا کہ عثمان غنی اس وقت روح زمین پر سب سے مخلص ترین مسلمانوں میں سے ایک ہے اس لئے ان کا فیصلہ آج کی تاریخ میں سرکار دو عالم کا فیصلہ ہے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سرکار دو عالم کے دیئے ہوئے درد دین سے کہہ رہے ہیں اس لئے اس ازان کا ہونا حق ہے اور اس ازان کا وجود آج سے اسلامی شریعت میں ویسے ہی شامل ہو گیا جیسا پندرہ برس پہلے کچھ شامل ہوا تھا یہ تو ازان کی تاریخ ہوئی آئندہ جمعہ کو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ جمعہ کا حکم کس ازان سے نافذ ہوگا اور کیوں نافذ ہوگا انشاءاللہ المولا تعالی آپ کی دعاوں کے صدقے میں چھوٹے حضرت شکیل بابو کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے آج ان کا ٹاکا کٹ رہا ہے اتفاق سے اپریشن بھی اسی وقت ہوا تھا اور آج ابھی ٹاکا ان کا کٹ رہا ہے دعا فرمائیے آپ کے دعاوں کے طفیل